اپنے میں نے کلیننگ بغیرہ سٹارٹ کر دی تھی اور کچھ اپنے میں نے سارا کام ہو گیا تو سب سے پہلے جو ہیں مجھے یہاں پہ کپڑے بغیرہ اتارنے ہیں کیونکہ ابھی جمعہ ہے تو اس طریقے بغیرہ بھی کپڑے میں کر کے رکھوں گی تو یہاں پہ سوک گئے تھے سارے کپڑے اور دو دن ہو گئے تھے کپڑے بغیرہ دلیے بھی تو میں یہاں سب سے پہلے یہاں سے کپڑے اتارتی ہوں پھر اس کے بعد جو اپنی سفائی سٹارٹ کرتے ہیں تو بھی پھر دیکھیں یہاں پہ جو تھا میں کپڑے بغیرہ اتار رہی تھی اور ابھی جو تھا میں نے اس کے علاوہ تھوڑا سا میں بلانکٹ بغیرہ دیکھ کر کے رکھا تھا اور کلیننگ بغیرہ بھی میں نے نہیں کری کمرے کی تو وہ میں کروں گی اور پھر اس کے بعد میں نے جو ہے ابھی آن میں جی تھوڑے بہت کپڑے دھانا تھے کیونکہ بچوں کو کل سکول جانا ہے جیسے کیسے پھر سے بچے جا رہے ہیں تو ان لوگیں کپڑے دھانا ملے ہو رہی تھے تو اس وقت سے جو تھا مجھے آ ہیں کہ بہت د na لازمی ہو گئے تھے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو تھا میں نے کپڑے وغیرہ سارے ہydے ہیں اتار لیا اور اب اس کے بعد جو ہے میں یہاں پہ ان کو دیکھ کر کے رکھوں گی اور اس کے علاوہہ دیکھیں یہاں پہ میرا پورا گھر بھی صاف ہو گیا تھا اور میں نے صفائی وغیرہ بھی یہاں پہ ساری کر رہی تھی تو ابھی جو ہمینے پکا نہیں تھا انناچتا وغیرہ کر رہا تھا کیونکہ مرای ہسپین reinvent آئی ت seize تو ناشتا وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے میں یہ دیکھیں یہ سارا پانی وغیرہ پڑھا تھا میں اس کو ساف کر رہی تھی کیونکہ زمین پر پڑھا تھا سارا پانی اور ابھی حالانکہ میں نے پہنچا ہوارا جھاڑو وغیرہ کریے لیکن ہوئی جاتی تھوڑی بہت تو یہاں پہ دیکھیں میں کپڑے جو ہے اسے تے کر کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک کام ہوتا ہے انسان وہ یہ اتھارنے کے بعد ایسا نہیں رکھ سکتے تو ابھی میں نے حالانکہ دھوپ موسم کافی ہستا سائی ہو گیا لیکن پھر بھی ابھی کپڑے بلکل بھی نہیں سوک رہے اور سیلے سیلے ہی رہتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے میں سارے جو مطلب سیلے والے کپے ہیں ان کو میں الگ ڈالوں گی اور اس کے علاوہ جو سوک گئے ان کو میں جو ہے دیکھ کر کے رکھ دوں گی تو ابھی جو ہے صبح کا تقریباً ساڑھے دس پونے گیارہ کا ہی ٹائم اور آدھا ساڑھے گیارہ کا اور آج جمعہ ہے تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت جمعہ مبارک اور رجب ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ جب میں جاکنے کی رات بھی آئی گی اور رجب میں شابان میں جتنے بھی آپ روزے رکھیں تو اچھا لگتا ہے پھر سواب بھی بہت زیادہ ہیں ان مہینوں کے بھی روزے رکھنے کا تو ابھی دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہم بھی جاگیں گے اور روزے بغیر ہوں گے تو امید تو ہے رکھنے کی دیکھیں بس اللہ تعالی جس کو توفیق دے والی کہانی ہوتی ہے جیسے کہ ہم کا حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہوتا ہے کسی کے پاس پیسہ وغیر نہیں جا پاتا لیکن بس اللہ تعالی اگر کسی کے نصیب میں لگ دیتا ہے تو نہ ہوتے ہوئے بھی وہ چلا جاتا ہے تو بس اللہ تعالی جس کو توفیق دے تو یہاں پہ بھی یہ دیکھیں ابھی جو تھا یہ تو خیر ہر مسلمان کئی خواہش بھی ہوتی ہے وہ بھی ہوتا ہے یہ نہیں اللہ جتنی ہو سکے اللہ کی عبادت کر لیں کیونکہ یہ بھی ایک ہماری دین ہے تو دنیا ہے کہتے ہیں نا بس وہ والی کہانی ہے تو دین پہلے ہماری دنیا سے زیادہ تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے ابھی یہاں پہ سارے کپڑے وغیر تھوڑے سے رہ گئے تھے وہ توفیق میں نے یہاں پہ اٹھا لیے تھے کیونکہ دہودھر پڑے ہوئے تھے سارے بکھرے ہوئے تھے سارے کپڑے اور آج جیسے کہ میں بناؤں گی لنچ میں تو میں بناؤں گی مٹر پلاو تو ابھی تو میں نے کیونکہ گرم گرم اچھا لگتا ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد اچھا نہیں لگتا اور کیونکہ بچے جو آئیں گے سارے بارہ بچے آئیں گے اور اس لیے میں تھوڑا آرام سے بنائی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے تو بھی ناشتہ وغیرہ کر لیتا تو ہمارا بھی اتنا وہ مسئلہ نہیں تھا کرنے کا تو میں نے کہا تھوڑا پہلے جو ایکسٹرا کام ہے وہ میں یہاں سے نمٹا لوں اور پھر جب بچے آ جاتے ہیں تو پھر ان میں لگ جانا لگتی ہوں کیونکہ ان بچوں کو نحلانا وغیرہ ہوتا ہے اور یہ لوگ ابھی نماز وغیرہ پڑھنے چاہیں گے تو یہاں پہ میں ان کے کپڑے بھی نہیں گال رہی تھی اس طریقے وغیرہ کر کے رکھوں گی تاکہ وہ لوگ آنے کے بعد جو ہے ایک دم پریشان کر دیتے ہیں مما یہ چاہیے وہ چاہیے اور گھر ہر گھر میں ہی یہ مطلب یہی چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ بچوں کے آنے سے پہلے ماں کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سارا جو ہے گھر بھی سمٹ جائے کھانا بھی پک جائے اور سافائی بھی ہو جائے کیونکہ پھر آنے کے بعد جو ہے ان میں لگ جاتے ہیں تو آج جو دیکھیں یہاں پہ جو تھا میں ابھی ان کو کپڑوں کو بھی یہاں پہ رکھ دوں گی جو میں نے تے کرے ہوئے تھے اور جو گیلے کپڑے ان کو بھی میں دروازے وغیرہ پہ ڈال دوں گی کیونکہ ابھی جو میں نے کپڑے غرہ د ہوئی تے وہ وہاں پہ سوک رہے تھے تو اس لیے میں نہیں ٹال سکتی تو یہاں کا مطلب یہ ہے دروازے پہ ڈال دوں گے اور پھر ایک آت دن میں یہاں پہ رکھ پڑے پڑے مطلب سوک جائیں گے میں اپنی بیٹیوں کے کپڑے رکھتی ہوں اور وہاں پر میرے بیٹوں کے کپڑے ہیں اور جو سائٹ والی علماری اس پر ہماری چادرے وغیرہ جیسے ہوتی ہیں تو ان گوی میں رکھ دیتی ہوں تاکہ گھر سمٹا سمٹا رہے پھیلاوہ نہ رہے تو یہ دیکھیں یہاں پر جو تھا میں نے ابھی کچن میں آگئی تھی اور برطر وغیرہ تو خیر میں بیٹی نے دھولیے تھے جو بھی ناشتے وغیرہ کے تھے تو اب میں جو بنا رہی تھی یہاں پر مٹرپولا اور یہ مٹرپولا میں زیادہ سمپل بناوں گی مطلب مسالے والے نہیں بناوں گی کیونکہ ابھی میں نے مسالے والے ایک سے دو دن پہلے بنائی تے تو اس لئے ہاں تھوڑا ڈیفرینڈ کھانے کا دل چاہ رہے ہیں تو یہاں پر بس یہ کہ لسن کی چٹنی ہوگی یا چار سلاد وغیرہ ہوگا تو اس سے ہی کھائیں گے وہ کھانا تو ہم لوگ یہ بچے مطلب نماز وغیرہ پڑھ کر آ جائیں گے دو سے ڈھائی بجے تر دو سے ڈھائی بجے تر کاتی پونیتین کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم لوگ کھائیں گے تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو تھا میری چامل ابھی میں نے اس میں پانی وغیرہ ڈال دیتا ہے بھاگار دیتا ہے تو تھوڑا سمیں جو اس میں دھنیا پودینہ ڈال کے اس کو دھمپے دے دیں گے کہ اس میں اچھا لگتا ہے مطلب ایسے تو اخیر آپ کی مرضی آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے یہ دھنیا پودینہ ڈال دیں تو ٹیسٹ آ جاتا ہے کیونکہ انسان کہتا ہے تھوڑی نئی ورائیٹی کے ساتھ کھانا چاہیے بہتر خیر اس میں ڈالتے نہیں ہیں لیکن مرضی ہے آپ کی تو یہاں پر جو میں نے سمپا لیا تھا بس میں اس میں گرمہ سالے لیے تھے لہ سندرک کا پیسپا اور اس کے علاوہ جو تھا میں نے ٹیمارٹر ڈالیتے ہیں ہری مرچے ڈالیتی اور ہری مرچے بھی اگر آپ چاہیں تو پیسپے ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے جو ہے اس میں ایسی بہاری مطمئن درمیانی سائس یہ کٹ کر کے اس میں ایٹ کر دیں تھی اور ابھی میں تھوڑا سے ایک سے دو ملے سے اس کو تیز آنچ پر پکاؤں گی پھر اس کے بعد جو ہے اس کو میں سلو کر دوں گی کہ ابھی اس میں بوائل نہیں ہوا تھا اور در یہ دیکھیں یہاں پر جو تھا میں اب سلات وغیرہ بنانے آگئی تھی تو سلاتی میں پیاس کٹوں گی مولی ہے یہ دیکھیں سلات کے پتے تھے تو بیسے سلات کے پتے اگر آپ رکھنا چاہیے تو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں جو ہے تھوڑا کٹ لے تو تاکہ پھر آسان ہی ہوتی ہے کھانے میں اور یہ دیکھیں یہاں پر جو تھا ہمارے چاہوں جو دم پر آ چکے تھے اور ابھی میں بچوں سے پوچھ رہتے ہیں اگر آپ نے کھانے تو کھا لوگے کبھی ایک بجے کا ٹائم تھا تو نماز پڑھ کر آئیں گے تو جب کھائیں گے تو ابھی دیکھیں میں تھوڑا سا مکس اپ کروں گی اور پھر میں اس کروں گے تاکہ اسے نیچے سے بھی نہ لگے اور گرم بھی رہیں تو میری ویڈیو یہیں تک کہ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ